موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر ایٹ ماتمیٹیکل انڈیکشن اور بائنومیال سیورم اور اس چپٹر کی ایکسرسائز جو ہے ایکسرسائز ایٹ پانٹ ٹو ہم سالو کر رہے ہیں ایکسرسائز ایٹ پانٹ ٹو کا یہ پارٹ نمبر تھری ہے اور پارٹ نمبر تھری میں ہم قویشن نمبر فائب سے سٹارٹ کریں گے قویشن نمبر فائب جو ہے بلکل اس طرح ہے جس طرح سے قویشن فور ہم نے سالو کی ہے ٹھیک ہے میں اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں گا گائیڈ کروں گا باقی آپ خود سے اس کو سالو کریں گے کمپلیٹ کریں گے ٹھیک ہے تو قویشن نمبر فائب کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے لکھتا ہوں قویشن ہے کہ ایکسپینٹ ان ڈیسینڈنگ ایکسپینٹ ان ڈیسینڈنگ پاور آف ایکس مطلب کہ ہمیں ایکسپریشن گیون ہے سپوز پہلا پارٹ جو ہے اس میں ہمیں گیون ہے ایکسکیر پلس ایکس مائنس ون کا ہول کیوب ٹھیک ہے تو اس کو ہم نے ایکسپینٹ کرنا ہے ان ڈیسینڈنگ پاور آف ایکس میں تو جس طرح سے قویشن نمبر فور میں بھی ہمارے پاس تین ٹرمز تھی ٹھیک ہے تین ٹرمز کی ایک ایکسپریشن تھی اسی طرح سے یہ بھی تین ٹرمز کی ایکسپریشن ہے اور ساتھ میں ہمیں یہ کہا گیا کہ اس کو ایکسپینٹ کرنا ہے تو ایکسپینٹ آپ کو بتا ہے بائنومیل تھیرمز کے ذریعے ہم کرتے ہیں اس کو یوز کرتے ہوئے کرتے ہیں اور بائنومیل تھیرمز کے لیے ہمارے پاس بائنومیل ایکسپریشن کا ہونا ضروری ہے اور بائنومیل ایکسپریشن کیا ہوتی ہے جس میں دو ٹرمز موجود ہوتی ہیں تو اس میں تین ٹرمز ہیں تو اس کو ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ ایکس سکر پلس ایکس کو میں ایک ٹرم بنا لیتا ہوں اس کے بعد مائنس ون اور پھر اس کا ہول کیوب اس طرح کر کے ہم اس کو جو ہے ایک بائنومل ایکسپریشن بنا سکتے ہیں اور اس کو ہم بائنومل تیرم سے ایکسپینڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو چاہیں تو آپ اس کے جگہ کوئی پیرامیٹر یوز کر لیں یا چاہیں تو آپ اسی طرح سے آپ اس کو لے کر چل سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہے کوئیسن نمبر فائیو تھوڑا سا میں نے آپ کو گائیڈ کیس کو آپ کمپلیٹ کریں گے خود سے بالکل سیم ہے جس طرح سے کوئیسن نمبر فور تھا اب ہم نیکسٹ کوئیسن پر آتے ہیں کوئیسن نمبر ہے سکس کوئیسن نمبر سکس میں ہمیں کہا گیا ہے فائنڈ دہ ٹرم انوالونگ اس کے چار پارٹس ہیں پہلا پارٹ میں لکھ رہا ہوں ایکس پاور فور ان ایکسپینشن آف تھری مائنس ٹو ایکس کی پاور سیون یعنی کہ یہ آپ کو ایکسپینشن کی بن ہے بائنومیل ایکسپینشن کی بن ہے ہمیں کہا گیا ہے کہ ہم نے ایسی ٹرم فائنڈ کرنی ہے جس میں ایکس پاور فور موجود ہو تو ایکسپینشن میں تو بہت ساری ٹرمز ہوتی ہیں یعنی کہ اگر یہ اس کی پاور جو ہے سیون آپ کو نظر آ رہی ہے تو اس کی ٹوٹل نمبر آف ٹرمز کتنی ہوگی سیون پلس ون یعنی کہ ایٹ ٹرمز ہوں گی ان ایٹ ٹرمز میں سے ہم نے وہ ٹرم فائنڈ کرنی ہے جس میں ایکس پاور فور آ رہا ہو ٹھیک ہے انوالو ہو رہا ہو اس میں ایکس پاور فور یعنی کہ ایکس کی پاور جہاں پر فور ہو وہ والی ٹرم ہم نے فائنڈ کرنی ہے تو ہمیں کیسے پتا چلے گا اس کے بارے میں ہم نے پڑا تھا کہ اس طرح کی اس پیسیفک ٹرمز فائنڈ کرنے کے لیے ہمارے پاس جنرل ٹرم موجود ہونی چاہیے تو سب سے پہلے تو ہم جنرل ٹرم فائنڈ کریں گے تو جنرل ٹرم کا فارمولا میں آپ کے سامنے دوبارہ سے لکھ رہا ہوں جو کہ پہلے بھی آپ کو میں نے بتایا ہوئے ٹھیک ہے وہ ہے ncr into a power n-r into x power r یہ ہوتی ہے جنرل ٹرم تو ہمیں ایکسپریشن کی بن ہے اس کے حساب سے n کی ویلیو 7 ہے تو یہاں پر ہم لکھ لیتے ہیں 7cr بن گیا into a آپ دیکھ رہے ہیں کہ a کی جگہ 3 ہے ٹھیک ہے تو یہ 3 power 7-r ہو جائے گا اور x آپ کو نظر آ رہا ہے کہ مائنس 2x ہے ٹھیک ہے تو مائنس 2x اور اس کی power کیا ہے r یہ r آ گیا ٹھیک ہے تو یہ ہے جنرل ٹرم اس کو تھوڑا سا ہم simplify کر کے ایک ٹرم کی form میں لے آتے ہیں 7cr into 3 power 7-r into minus 2 power r into x power r ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس آ چکے ہے ایک general term t r plus 1 جسے کہا جاتا ہے ٹھیک ہے تو ہم نے تو ایسی term find کرنی ہے جس میں x کی power کیا ہو 4 مطلب کہ یہاں پر r کی جگہ کیا ہو 4 تو یہاں پر r کی جگہ 4 مطلب کہ r is equal to 4 put کر کے دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو put r is equal to 4 جب ہم r کی جگہ 4 put کریں گے تو کیا بنے گا t 4 plus 1 is equal to 7c 4 into 3 power 7 minus 4 into minus 2 کی power 4 into x power 4 ٹھیک ہے ایسی term ہمارے پاس آگی جس میں x کی power کیا ہے 4 ہے یعنی x power 4 آرہا ہے ہمارے پاس تو باقی اب ہم اس کو solve کر لیتے 7c 4 اس کو آپ calculate کریں تو یہ کس طرح ہے گا 7 into 6 into 5 divided by 3 into 2 into 1 ٹھیک ہے آپ formula سے بھی جس کو solve کر سکتے ہیں calculator سے بھی solve کر سکتے ہیں اور 3 power 7 minus 4 ہے 3 3 power 3 into minus 2 کی power 4 یعنی 16 اور 7 max power 4 اس کو مزید calculate کر لیں آپ تو یہ بنجے equal آتی ہے 1 5 1 2 0 x power 4 کے تو یہ وہ term ہے جس میں x power 4 آرہے اور یہی term ہم نے find کرنی تھی یہ تو ہو گیا part number 1 اسی طرح سے part number 2 ہے part number 2 میں کہا گیا ہے کہ آپ نے ایسی term find کرنی ہے جس x power minus 2 آرہا x power minus 2 in the expansion of x minus 2 by x square 13 ٹھیک ہے تو یہ expression بھی ہمیں دی ہوئی ہے x minus 2 by x square کی whole power 13 ٹھیک تو اس میں سے آپ نے جو ہے اس کی expansion یعنی کہ اس کی total terms کتھ بنتی ہیں 13 plus 14 بن 14 number of terms بن ہے اگلا آپ اس کو binomial term سے expand کریں ٹھیک ہے تو 14 terms آتی ہیں ان 14 terms میں سے ایک ایسی term ہوگی جس میں x power minus 2 آرہ ہوگا اور وہ term ہم نے find کرنی ہے پاکی terms کو ہم نے چھوڑ دینا ہے تو کس طرح سے find کریں گے جس طرح سے ہم نے part 1 solve کیا ٹھیک ہے تو ایسا کرتے ہیں کہ یہ آپ خود سے try کریں next part جو ہے وہ میں کروا دیتا ہوں ٹھیک ہے part number 3 تو یہ بالکل اسی طرح سے ہے کوئی اس میں ڈیفرنس نہیں بس جو ہے method بالکل سیم ہے ٹھیک ہے اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ part number 3 پہ آتے وہ میں آپ complete solve کروا دیتا ہوں باقی parts 4 بھی اور part 2 بھی آپ خود سے 2 by x minus a power 9 ٹھیک ہے تو یہ ہم نے اس کی expansion میں ایسی term find جس میں a power 4 r ہو تو اس کے لیے آپ پتہ ہے کہ ہمارے پاس جنرل term موجود ہونی چاہیے tr plus 1 جو کہ equal tnc r into a power n minus r into x power r k تو یہاں پر ہمیں پتہ ہے کہ 9 جو ہے n کی value ہے r اس طرح سے ہم لکھیں گے a power 9 minus r ہو جائے گا x power r ہو جائے is equal to tr plus 1 اس کو تھوڑا سا مزید ہم simplify کر لیتے بلکہ اس کو اور ہم simplify کر سکتے اس میں ہم directly وہی دیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں چاہیے کیا ہمیں چاہیے a power 4 تو اس میں کیا ہے a power 9 minus r تو ہمیں اس کو 4 کے equal رکھنا ہے اگر یہ 4 کے equal ہو تو ہمارے بس وہ term آ جاتی ہے جس میں a power 4 آ رہا ہو گا ٹھیک مطلب کہ اگر 9 minus r is equal to 4 ہو تو ہمارے بس ہماری required term آ جاتی ہے تو یہاں سے ہم r value find کر لیتے r is equal to minus 4 plus 9 ٹھیک ہے 9 minus 4 یعنی is equal to 5 r کی جگہ اب کیا جگہ 5 لیکن آپ دیکھیں ایک ہم نے غلطی یہ کی ہے کہ a ہمیں پتا ہے کہ 2 by x ہے جبکہ ہم نے یہاں پر صرف a ہی لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر x کی جگہ a ہے تو وہاں پر ہم نے x کی جگہ x ہی لکھا ہے اس کو ہم نے پہلے اس کے مطابق لے کر آنا مطلب کہ یہ بنجے گا 9 c r یعنی کہ power تو 9 یہ چلیں ٹھیک ہے ایک جگہ کیا ہے 2 by x 2 by x power n minus r اور n کیا ہے 9 ہے یہاں پر 9 آجے گا 9 minus r ٹھیک ہے اس کے ساتھ کیا ہے x x c جگہ a ہے a power r یہ actual term بنتی ہے یعنی کہ جو ہمیں given binomal expression ہے اس کے مطابق general term تو اس کو ہم تھوڑا سا simplify کریں گے simplify اس طرح سے کریں 9 c r into اب کیا یہ minus a ہے ٹھیک ہے درمیان میں minus ہے تو یہاں پر minus a power آرہ آرہ گا تو اس minus a کی minus 1 شروع میں لکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے ساتھ r اس کی power میں آجے گا into 2 power 9 1 س r آجے 2 power 9 minus r اور x کو بھی ہم اوپر لے آتے x کو جب ہم اوپر لے کے آئیں گے تو power negative ہو جائے گی مطلب کہ minus 9 plus r ہو جائے گی مطلب ہم اس سے لکھ سکتے r minus 9 ٹھیک ہے اور ساتھ میں minus یہ والا تو میں پہلے لکھ چکا ہوں a power r اسی طرح سے ہم لکھ سکتے ہیں اب یہاں پر ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کیا put کریں r کی value اور ہمارے پاس جو term a power 4 بنے گی یہاں پر دیکھیں a کی power کیا ہے a کی power ہے r ہم یہاں پر اگر r کی جگہ 4 put کریں تو یہ a power 4 بن جگی اور ایسی term یہ بن جگی جس میں a power 4 موجود ہوگا اور وہ term ہمیں required ہے ٹھیک ہے تو put r is equal to 4 put کر کے دیکھتے 9 c 4 into minus 1 power 4 into 2 power 9 minus 4 into x power 4 minus 9 into a power 4 ٹھیک ہے تو اب اس کو ہم تھوڑا سا simplify کر لیتے ہیں اور simplify کرنے کے بعد ہمارے پاس یہ بن 3 2 ٹھیک ہے اور x جو ہے وہ نیچے چلا جیگا 4 minus 5 جو ہے minus 5 بنتا ہے 4 minus 9 جو ہے وہ minus 5 بنتا ہے تو minus 5 کو ہم positive بنانے کے لیے اس کو نیچے لے جاتے ہیں تو x power 5 نیچے آجے گا اور a power 4 اس طرح سے آجے گا ٹھیک ہے تو یہ وہ term ہے جس میں a power 4 آرہی ہے ٹھیک ہے تو یہی ہمیں term required تھی اس میں تو اب ایسا کرتے ہیں کہ next part جو ہے اس کا آپ خود سے solve کریں گے اس کو skip کرتا ہوں میں ٹھیک ہے تو اس سے next question پر جاتے ہیں یعنی کہ question number seven پہ question number seven میں ہمیں دو parts given ہے اور دونوں parts میں کہا گیا ہے الیدہ الیدہ یعنی کہ اس میں ہمیں دو different expressions given ہیں اور ہمیں کہا گیا ہے کہ اس کو expand کر کے آپ کے پاس جو terms آئیں گی اس میں سے آپ نے ایسی term find کرنی ہے find the coefficient of find the coefficient اب ہم نے coefficient find کرنا ہے coefficient of پہلا part میں solve کرتا ہوں یہاں پر x power 5 in the expansion of expression میں given ہے x square minus 3 by 2 x ki power 10 10 ٹھیک تو اس کی expansion میں جزنی بھی terms آئیں گی ہم نے ایسی term جس میں x power 5 آرہا ہو اس کا coefficient ہم find کرنا ہے تو simply ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ x power 5 term find کر لیں اس کے ساتھ جو coefficient آرہ ہو گا ہم کہیں یہ coefficient تو بالکل same question نہیں ہو گیا چلیں اس کو ہم تھوڑا solve کر لیتے بلکہ ایسا کرتے ہیں کہ یہ question آپ خود سے try کریں اس part کو next question تھوڑا سا different ہے وہ میں آپ کو solve کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو part number 2 part number 2 ہے x power n find the coefficient of وہی چیز ہے find the coefficient of x power n in the expansion of x square minus 1 by x ki power 2 n ٹھیک تو اس کو ہم expand کر لیتے x بلکہ expand نہیں کرتے ہم اس کی general form find کر لیتے ٹھیک ہے تو general form کے بنے گی is equal to n کی جگہ 2 n ہے اور 2 n c r into a power a یہاں پر x square a power n minus r ہوتا ہے تو n 2 n 2 n minus r ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے ساتھ x اب x کی جگہ کیا ہے minus 1 by x minus 1 by x اس کی power r ہوتی ہے تو یہاں پر r ہم اس طرح سے لگ دیں گے یعنی کہ یہ general term ہے اس کی تو اس کو تھوڑا سا simplify کر لیتے ہیں minus 1 کو پہلے ہم لے آتے minus 1 power r 2 n c r 2 n c r یہ جو موجود ہے اس کے ساتھ x power x ki power آپ دیکھیں 2 ہے اور 2 n minus r r اگر ہم اس کو کہتے 1 over x power r اس کو میں positive یعنی کہ اوپر لے کر جانا چاہوں تو یہ کیا بنے x power minus r بن جائے گا ٹھیک ہے تو چلیں اس کو ہم اوپر ہی ڈریکٹ لیتے x power minus r اب اس کو ایڈ کر لیتے 1 1 power r 2 2 n c r into x power 4 n minus 3 r بن جائے گا کیونکہ یہ بھی اس میں ڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس جو ہے general term آ tr plus 1 اب ہم نے find کیا کرنا x power n کا coefficient x power n کب بنے گا جب 4 n minus 3 r equal n k تو n بنے گا تو ہم یہاں سے کہہ دیتے ہیں کہ if 4 n minus 3 r is equal to n ہو تب x power n term ہمارے پاس آئے گی تو یہاں سے r ki value find کر لیتے ہیں یہاں r n is equal to r آج گا ہمارے پاس r ki value n put کریں گے تو x power n value term آج گی آپ put کر دیکھ سکتے 4 n minus 3 into n r k n to 4 n minus 3 n n n n n n n x to here r n put n is equal to minus 1 power n into 2 n c r r n x power n آج گا ٹھیک ہے تو یہ وہ term ہے x power n جس کا ہم نے coefficient find کرنا ہے اس کو ہم تھوڑا سا solve کرتے minus 1 power n 2 n c n اس کو آپ فارمولا سے open کرتے 2 n کا factorial divided by n کا factorial یعنی r factorial ہوتا ہے اس 2 n minus r factorial ہوتا دوسی طرح سے میں لکھ n factorial ٹھیک ہے اور ساتھ میں کیا x power n اس کو ہم اور مزید کس طرح سے solve کر سکتے ہیں کہ 2 n factorial divided by n factorial اور 2 n minus n کیا ہوتا n نہیں ہوتا n factorial بن گیا into x power n تو اس کو ہم square بھی لکھ سکتے ہیں کیونکہ 2 n آرہ ہیں ٹھیک ہے 2 n factorial آرہ ہیں تو اس کو ہم whole square لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا اب آپ coefficient مجھے بتائیں کیا ہے x power n کا یہ complete اس کا coefficient بنت ہے تو ہم یہاں پر لکھیں گے کہ required coefficient required coefficient is minus 1 power n 2 n factorial divided by n factorial کا سکھ ہے تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ required جو ہم سے پوچھا گیا تھا کہ n x power n کا coefficient آپ نے find x power n والی ہم نے term value find کی اس کے بعد اس کا coefficient جو